لڈاک کی ہم بات کریں گے آپ جانتے ہیں کہ جب مرکز سرکار کے جانب سے سال 2019 میں جمعہ کشمیر کے حوالے سے ایک بڑا فیصلہ لیا اس کے بعد لڈاک کو الگ یوٹی کا درجہ دیا گیا ہے لیکن لیہور کرگل کے لوگوں کے جانب سے اب ہاتھ ملایا گیا اور ہاتھ ملانے کی وجوہات بہت ساری ہے جس طریقے سے جمعہ کشمیر کے اندر دو میسائل دیا گیا ہے اس کو لڈاک یعنی لیہور کرگل نے بازہ تطور پر ریجیکٹ کیا ہے اور فل سٹیٹ ہوڑے لڈاک کو الگ سے ریاست کا درجہ دینے کی مانگ جہاں پہلے صرف کرگل کے اندر یہ آواز اٹھ رہی تھی اب دونوں جگہ لیہور کرگل کے اندر یکسا آواز نظر آ رہی ہے اور دفعہ 371 کی بھی بات ہو رہی ہے اور اس حوالے سے کل بازہ تطور پر پریس کانفرنس کا انعقاد بھی کیا گیا ہے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ مرکزی سرکار لڈاک کے اندر اس بار پوری توجہ مرکوز کر رہی ہے کیونکہ خطے کی یقسان ترقی کیوں یقینی بنانا مرکزی سرکار کا حدف ہے لڈاک کے دونوں ڈسٹرکس کے اندر جہاں پر مطالبات الگ لگ تھے لیکن کہیں نہ کہیں دونوں عوام کے جذبات اور احساسات کو سامنے رکھ کر بات کرنے کا دعویٰ کر رہے تھے اب لے اور کرگل کے درمیان یعنی کرگل ڈیموکریٹک الائنس کی جو گیارہ رکنی وفت لے گیا تھا اور وہاں پر ان کی ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات کے دوران ایپیکس باڈی کے ذمہ داران کے ساتھ جو چارٹر آف ڈیمانڈز تیار کیا گیا ہے اس میں تین بڑی چیزیں سرکار کے سامنے رکھی گئی ہیں ایک تو جو ڈومیسائل کے قوانین جو پہلے جمعہ کشمیر کے اندر مطارق آرڈی کرائے جا چکے ہیں وہ کسی بھی قیمت پر قبول نہیں ہے اس کو مکمل طور ریجیکٹ کر دیا ہے دوسرا ریزیڈنٹ شپ سرٹیفیکیٹ چاہیے مقامی لوگوں کے لیے یہ سرکار کے سامنے مطالبہ رکھا گیا ہے جو تیسری بڑی بات دفعہ تین سو ستر اکتر یا تین سو اکتر اور تین سو ستر اکتر کو آپ حال نہیں کرتے اس کے تحت ہمیں فائدہ اگر نہیں دیتے تو کرگل اور لے نے ایک بار پھر ایک آواز اٹھائی ہے کہ سکس شیڈیول کے تحت دونوں لڈاک کے اندر دونوں ڈسٹرکس کے اندر عوام کو فائدہ پہنچائے جائے اور ان کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے چاہے وہ نوجوانوں کی نوکری کا معاملہ ہو یا لینڈ لو ہوں زمین کا معاملہ ہو اس کے علاوہ دو لوگ سبا کی اور ایک راجے سبا کی سیڈیول کے لیے مانگی گئی ہے اور اب مانا جا رہا ہے کہ مشترکہ طور پر ایک ٹیم جو ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ تین سے چار میمبرز کے ڈی اے کے ہوں گے اپ ایکس باڈی کے باقی لوگ ہوں گے جو مرکزی وزارت داکلا کے ساتھ ہوں گے اگلی میٹنگ ہونے والی ہے پانچ تاریخ کو اور پانچ اگست کو جب دوسری برسی جمع کشمیر کے اندر ہوگی تو اگست کے مہینے میں مانا جا رہا ہے کہ کچھ بڑے اعلانات لڈاک کے حوالے سے ہو سکتے ہیں اور ان میں سب سے بڑا یہ ہو سکتا ہے کہ دو میسائل قوانین میں کوئی تبدیلی پانچ تاریخ کو جے کشن ریڈی جو اب مرکزی کابینہ میں شامل ہو چکے ہیں جن کو ہائی پاور کمیٹی کا سرکار کی طرف سے سب سے سینئر میمبرز میں سے ایک بنایا گیا تھا جو لڈاک کی عمور پر نظر رکھیں گے لیکن اب وہ کڈی اے اور اپیکس بارڈی کے ذمہ داران کے ساتھ پانچ تاریخ کو ملاقات کرنے والے ہیں اس سے پہلے کیا کچھ پلان ترطیب دیا گیا ہے ہمارے نمائندے محمد ایساق کرگل سے ہمارے ساتھ ہیں ایساق میٹنگ میں کل ملا کر تین چار چیزیں ہم نے بتا دی ہیں کہ سرکار کے سامنے بات رکھی جائے گی متفقہ طور پر جو چیزیں رکھی گئی ہیں کیا مکمل طور پر بن پایا ہے کیڑی اور اپیکس بارڈی کے بیچ میں اس اہم میٹنگ کے دوران آجی آسف آپ کو بتا دے لڈاک کے ہسٹری میں ایک اہم میٹنگ کل دیکھنے کو ملا جس نے لہ اور کرگل کی اپشو ریجس پولٹیکل آرگانیسن کے ریپیزنٹیٹیوز یعنی اپیکس اور کیڑیے ایک پلیٹ فارم جا کے چار اہم پوائنٹ پر کنسلس دیکھنے کو ملا آپ کو بتا دے کرگل کے نیٹنگ پر سبی کا نظر تھا اور وہاں سے ایک امریلہ کے ساتھ جوائنٹ بھی سب سامنے آیا اور آنے والے وقت میں لڈاکھ کو لے گئے لڈاکھ کو آگے بڑھانے کے لیے لڈاکھ کی ایشیوز کنے کے اب لڈاکھ ایک ہوتے یعنی لہ اور کرگلے ایک ہوتے اپنے دیمانز رکھیں گے ان میں سے سب سے پہلا دیمانڈ میں آپ کو بتاؤں جوائنٹلی سٹیٹ ہوت کی دیمانڈ کرنے جا رہے ہیں لڈاکھ کو یہ پہلا جو پوائنٹ ہے جس پہ کنسلس ہوا ہے اب لڈاکھ سے ایک آواز ہوگا سٹیٹ ہوت کو لے کے سٹیٹ ہوت کے ساتھ ساتھ جس طرح سے ان انپلائیمنٹ اشورت داخلے رائے ستے ہیں اور جو ایفیکس اور ایڈیے کے میمبرز نے پریس کانفرنس کے طریقے پتایا کہ جو ریکروڈمنٹ ضرور ہیں وہ ایک مہینے کے اندر اندر شروع کیا جائے چونکہ ہمارے پاس اس وقت فرمیننٹ ریزیڈنٹ سیٹیٹکیٹس جو ہیں ان کو ویلڈ بنا کے اور جو دیفنس میں آرمی اور بلیس میں سٹیٹو پرتی کے لیے فرمیننٹ ریزیڈنٹ سیٹیٹکیٹس کو ویلڈ بنایا جا رہا ہے اس کو ویلڈ بنا کے ریکروڈمنٹ کیا جائے اور انیمپلائیمنٹ کے ایشوز پہ جو ہے لڈاک کو آرٹیکل سیونٹی ون اور سکھ یا سکھ شیڈیول کے طرح پہ جو ہے وہ دیا جائے سکھ شیڈیول کے طرح پہ کونسٹوشنل سیف کارٹ دیا جائے اور جو چوتھرا پوائنٹ ہی یہ اہم ہے جس طرح سے لوگ سبہ الیکشن کے دوران اس وقت اس میں جو مدے اٹھائے گئے وہ کافی اہم ہے لیکن جو ایک روایت تھی لڈاک کے اندر لے اور کرگل کے لوگوں کی جو سوچ ہے جو تھنکنگ تھی وہ بالکل الگ الگ ان چیزوں کے بارے میں تھی اب پہلی بار دیکھا جا رہا ہے کہ دونوں ڈسٹک کے جو خیالات ہیں وہ یکسان نظر آ رہے ہیں کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اس سے لڈاک کی جو بات ہے یعنی مرکزی سرکار پر دباو بنانے کی کوشش کی جائے گی اس میں کسی حد تک یہ کامیاب بھی ہوں گے کیونکہ جب دونوں ڈسٹک سے سیم آواز آئے گی تو کئی نہ کئی مرکزی سرکار بھی یہ دباو بن سکتا ہے اور سوچنے پہ مجبور ہو سکتی ہے کہ لڈاک کے لوگ جو چاہتے ہیں کسی نہ کسی حد تک انہیں وہ دیا جائے جس طرح سے یقین ہر وقت کہتے آتے ہیں کہ دیوائیڈڈ بھی فال یونائیڈ بھی سین اور اس وقت بھی لڈاک کے کانٹیکس میں وہی چیز دیکھنے کو ملا گیا کیونکہ جب لڈاک سے اس سے پہلے این ایچے سے ملاقات کر رہے تھے اس وقت دو اوپینین دیکھنے کو مل رہا تھا اس وقت لڈاک سے صرف ایک اوپینین ہوگا وہ ایٹیکس اور کڈیے کے ممبرز کے بیچ میں ایک چیز جو اہم دیمان ہوگا یقیناً این ایچے میں اپنے بات کو رکھنے کے لیے اور خاص کر لڈاک کی ایشیوز کو رکھنے کے لیے یقیناً یہ جو ایک پلیٹ فارم میں یہ فائدہ دے گا اور ساتھ و ساتھ و ساتھ چوتھا پوائنٹ اہم ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا چوتھا پوائنٹ یہی ہے کہ کیڈیے اور ایپیکس میں لڈاک کو راجے سبا اور لوگ سبا میں دو چیز کی مانگ کی ہے کیونکہ ابھی صرف ایک چیز لڈاک کے پاس ہے آنے والے وقت میں سبا فائد کرنے جا رہے ہیں اور لڈاک کے کانٹیکس میں جو ایشیوز کو رائد کرنے جا رہے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ تازہ ترین تفصیلات فرام کرنے کے لیے یہ تھے لڈاک سے ہمارے ساتھی محمد عساق جو کہ بتا رہے تھے کہ جس طریقے سے پہلے اپینین جو ان لوگوں کے تھے دونوں ڈسٹکس کے اندر وہ الگ الگ دیکھے جا رہے تھے لیکن اب جو کل میٹنگ ہوئی بات دلی تک پہنچانی ہے وہ اب یک زبان ہو کر پہنچائی جائے گی لیکن اسے